جناب ڈاکٹر ابن مالک صاحب صاحب کا وزرعالہ بلوچستان محترمہ سائرہ عفضل انشاءاللہ کسی کو حراج کے لیے گھر کا سامان نہیں بیشنا پڑے گا اس پروگرام پر پورے ملک میں مرلاوار عمل درامت کیا جا رہا ہے آج زلہ کوئٹا کے چھتر ہزار خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں اس پروگرام میں ہماری ترجیہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ محروم ہیں اس لیے میں نے آزاد کشمیر کے بعد بلوچستان کا انتخاب کیا بلوچستان کی دھرتی مجھے بہت عزیز ہے اسی لیے ہیلتھ پروگرام کے لیے میں نے پاکستان کے صوبوں میں سب سے پہلے بلوچستان سے اس کا آغاز کا فیصلہ کیا ہے جن چھتر ہزار خاندانوں کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے ان کا ڈیٹا جو ہے وہ بی آئی ایس پی اور نادرہ سے حاصل کیا گیا ہے جن کو ہیلتھ کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں بلوچستان حکومت کا تعاون اور کوششیں قابل تعریف ہیں وفاقی حکومت عوامی فلاو بیبوت کے ہر منصوبے میں صوبائی حکومت کے ساتھ پورا تعاون کرے گی یہ بات انقلاب سے کم نہیں کہ وہ عوام جو پرائیوٹ ہسپتالوں سے علاج کرانے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے اب انہیں ان ہسپتالوں سے مفت علاج کی سہولت محسر ہوگی ہم نے وہ کلچر تدیل کرنا ہے جس میں آسانیوں پر صرف بڑے لوگوں کا قبضہ ہے یا پیسے والوں کا قبضہ ہے ہم نے ان آسانیوں کا عوام کی دہلیز تک پہنچانا ہے سہولت جہاں ہوگی انشاءاللہ عوام تک پہنچے گی اور اتھر یہ کوئی احسان نہیں ہے یہ کوئی احسان نہیں ہے یہ پاکستان کے عوام کا بنیادی حق ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حق کو حقدار تک پہنچائے میری بہنوں اور بھائیو میں اس ملک کے عوام کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ کرنا چاہتا ہوں صحت کے ساتھ عوام کو تعلیم اور روزگار کی بھی ضرورت ہے روزگار کے لیے لازم ہے کہ ملک میں معاشی سرگرمیاں ہوں سرمایہ کاری ہو سنتیں قائم ہوں زرادہ ترقی کرے ایک مستاقم انفرسکچر ہو بجلی اور گیس کی فراوانی ہو یہ سب کام اسی ملک میں ہو سکتے ہیں جہاں امن ہو جہاں سیاسی استقام ہو جس ملک میں روز ہنگامے ہو دھرنے ہو احتجاج ہو ہر وقت افرہ تفری کا سماہ ہو وہاں سرمایہ کاری نہیں ہوتی جب سرمایہ کار جب سرمایہ نہیں آتا وہاں روزگار کا دروازہ بھی نہیں کھلتا پھر لوگوں کے پاس خنر ہوتا ہے لیکن اس کا طلب گار کوئی نہیں ہوتا نوجوان ڈگنیا لیے پھرتے ہیں مگر کوئی ان کا قدردار نہیں ہوتا ہم نے اس سیاسی کلچر کو بدلنا ہے ہم نے نوجوانوں کی اس بے قدری کو روکنا ہے ہم نے وہ سیاسی و معاشی کلچر لانا ہے جس میں ہنرمند اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کی مانگ ہو ان کی قدر ہو وہ اپنے والدین کی آس اور امید پر پورا اتریں وہ خاندان کا احساسہ ثابت ہوں اور ساتھ ساتھ ملک و قوم کی بھی خدمت کر سکیں ہم نے سرمایے کے لیے سازگار محول فرام کرنا ہے ہم نے بجلی اور گیس کی کمی کو دور کرنا ہے ہم نے ملک کو کرپشن کی علانے سے پاک کرنا ہے تاکہ کوئی مافیا عوام کے مفاد سے نہ کھیلے ہم نے پہلے دن سے ہی اسی کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے آج اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں توانائی کے منصوموں پر تیزی سے کام ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں دو ہزار تیرہ کی سیچوئیشن کو ابھی تین سال بھی پورے نہیں ہوئے کتنا اتجاج ہوتا تھا ملک پھر میں بجلی نہیں ہے بجلی نہیں ہے کئی بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کئی اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور پھر کئی جگہوں پہ بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اللہ کے فلسین تین سالوں میں کتنا فرق پڑا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور پھر آپ دیکھئے کہ انشاءاللہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ آج بہت کم ہو گئی ہے دوہزار تیرہ کے مقابلے میں دوہزار سترہ میں انشاءاللہ اور بھی کم ہو جائے گی اور انشاءاللہ دوہزار اٹھائے گا جب اٹھارہ میں سب ختم ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ گیس کی قلت بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی ہم یہ مسئلہ ہم لیکن ہم میں نے آپ جو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں توانائی کے منصوبوں پر تیزی سے کام ہو رہا ہے ہم یہ مسئلہ آنے والی حکومتوں کے لیے چھوڑ کر نہیں جائیں گے دوہزار اٹھارہ انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا سال ہوگا ابھی سردار سناولہ زہری صاحب نے بڑے جوش کے ساتھ آخر میں تقریر کی جو مجھے بھی بڑی پسند آئی اور آپ کو بھی بڑی پسند آئی ہوگی میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس جو شیلے انداز میں بات کی ہے یقیناً میرا ان سے بڑا پرانا ایک تعلق ہے اور جس کی میں بڑی قدر کرتا ہوں جناب عبد المالک صاحب سے مختصر عرصے میں میرا بھی ایک تعلق بہت مضبوط قائم ہوا جس کی میں دل سے بڑی قدر کرتا ہوں اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی صوبے کی ترقی خوشحالی اور اس کی بہتری میں بہت کانٹریبیوٹ کیا ہے جس کیلئے میں ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یقیناً ہم بلوجستان کے عوام کی ہم سب کی مبارک کے مستحق ہیں اور ماشاءاللہ جیسے ہی ٹرانزیشن ہوئی تو سردار سناولہ زہری بھی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور صوبے کی ترقی کے لیے صوبے کی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی طاقت دے کہ وہ اس فرض کو اور بہتری کے ساتھ نبا سکیں انہوں نے باتوں باتوں میں یہ کہا جیسے میں نے بھی کہا نہیں کہ انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ تک لوٹ شیڈنگ کی خاتمے کا خاتمہ ہو جائے گا انہوں نے اپنے تقریر میں ایک بات بڑی دلچسپ کہی کہ صبر کرو ان کو مخاطب کر کے کہ صبر کرو دو ہزار اٹھارہ تک میرے دل میں ایسے خیال پیدا جو میں نے کہا میں آپ تک بتا دوں ان کو بھی بتا دوں کہ صبر کرو دو ہزار اٹھارہ تک بلکہ اس کے بعد بھی صبر کرو اور ابھی سے اس کی کمر باندھو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو ایک شفاف سیاسی کلچر دینا ہے ہم نے پہلے اپنے عمل سے یہ مسال قائم کی اللہ کا شکر ہے کہ اس حکومت پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں الحمدلہ نہ ان تین سالوں میں نہ انیس سو ایک آنوے سے لے کے ترانوے تک نہ انیس سو ستانوے سے لے کے انیس سو نینانوے تک الحمدللہ کوئی کوئی ہماری طرف انگلی کھڑی نہیں کر سکتا الحمدللہ کہ ہم نے کوئی کک بیک لیا ہو کوئی کمیشن لی ہو یا پھر کوئی اپنا ہم نے کوئی کرپشن کی ہو کسی منصوبے میں کرپشن کی ہو ایک اللہ کے فضل و کرم سے کسی پائی کا بھی الزام نہیں ہے تین سال گزر چکے ہیں ان سالوں میں وزیراعظم ہو یا کوئی مرکزی وزیر کسی کے خلاف کوئی بات سامنے نہیں آئی الزام کا معاملہ دوسرا ہے کسی کی زبان بند نہیں کی جا سکتی کچھ لوگوں نے کرپشن کے نام پر بہران پیدا کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم نے ان کے مطالبے کے مطابق کمیشن بنا دیا اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے پاکستان کرپشن میں سرے فرست ہوا کرتا تھا آج شفافیت کے حوالے سے اپنی پہچان بنا رہا ہے آج پاکستان میں اقتصادی رہداری کے منصوبے پر عمل ہو رہا ہے میں سی پیک کی بات کر رہا ہوں یہ ایسا منصوبہ ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے عوام کی انشاءاللہ زندگی بدل دے گا یہ ایک نیا اقتصادی ہی نہیں سیاسی انقلاب بھی ہے پاکستان میں بھی سب سے زیادہ فائدہ انشاءاللہ بلوچستان خیبر پختونخواہ فاتہ اور گلگت بلتستان کے عوام کو ہوگا پاک چائنہ ایکنومک کوریڈور بلوچستان میں معاشی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا انشاءاللہ بلوچستان نہ صرف ملک کے دیگر حصوں کے قریب آئے گا بلکہ یہاں ترقی اور فلا کے دروازے کھلیں گے اور انشاءاللہ گوادر ایک انٹرنیشنل پورٹ اور انٹرنیشنل سٹی بنے گا انشاءاللہ اسی طرح ٹیپی جو ترکمنستان افغانستان پاکستان انڈیا اس منصوبے پر کام کا آغاز ہو چکا ہے اور قطر سے سسی ترین الین جی کا معاہدہ بھی ٹیپ آ چکا ہے اس سے گیس کی فرامی شروع ہو چکی ہے بلوچستان میں اربو روپے کی خطیر رقم سے سڑکوں کا جال بچایا جا رہا ہے اور یہ جہاں سڑکیں بن رہی ہیں وہاں کبھی آپ بھی جا کر دیکھیں کہ گوادر اب پورے ملک کے ساتھ مل صرف بلوچستان کے ساتھ نہیں مل رہا صرف کوئٹہ کے ساتھ نہیں مل رہا پورے ملک کے ساتھ گوادر اب مل رہا ہے گوادر ملے گا پورا بلوچستان ملے گا باقی ملک کے ساتھ اتنا بڑا سڑکوں کا منصوبہ آج تک کسی حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنایا جتنا کہ ہم نے اللہ کے فضل سے بنایا ہے اور کچھ روڈز تیار ہیں ایک روڈ کا افتتاہ ہم نے چند مہینے پہلے بھی جا کے کیا تھا اور بھی انشاءاللہ کریں گے جا کے اور انقریب بہت سر سڑکیں تیار ہو رہی ہیں اور جب بھی انشاءاللہ تیار ہوتی ہے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بلوچستان کا نقشہ بدل چکا ہے موٹرویز کا نیٹ ورک بھی مکمل کیا جا رہا ہے اور پھر کراچی کو بزریہ موٹروی پشاور سے ملانے کا کام تیزی سے جاری ہے یہ وہ کام ہے جو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے اس ملک کے اندر لیکن کسی نے توجہ نہیں دی اگر ہمارے پاس ایک مستاقم انفرسٹرکچر ہوتا یعنی روڈ نیٹ ورک ہوتا تو آج ہم اس سے کہیں آگے کا سوچتے ہم ایک دوسرے سے اتنے دور بھی نہ ہوتے صوبے ایک دوسرے سے اتنے دور بھی نہ ہوتے اگر یہاں پہ ہمارے پاس روڈ نیٹ ورک اس ملک کے اندر بہت پہلے اگر ڈیولپ کر لیا جاتا افسوس کہ ہم نے انیس و نوے کے دہائی میں جو ترقی کا خواب دیکھا تھا اسے کسی نے آگے نہیں بڑھایا اب ہم اس کی تلافی کر رہے ہیں اس کا آغاز ہو چکا ہے اور پاکستان کی گاڑی اب ترقی کی شارہ پر الحمدللہ چڑھ چکی ہے میرے بھائیوں بہنوں آپ نے دیکھا کہ کراچی کے روشنیاں بحال ہو رہی ہیں اور بدبنی کا خاتمہ ہو رہا ہے ہم نے اس آپریشن کو کسی بھی قسم کی سیاسی مسئلیت کا شکار نہیں ہونے دیا اور اس کے نتائج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی کامیابی سے لڑی جا رہی ہے فوج رینجرز پولیس حکومت عوام پوری قوم متحد ہو کر یہ جنگ لڑی ہے سنتی اور ذری ترقی کے منصوبوں بجلی اور شہرہوں کے نیٹ ورکس کے ساتھ ساتھ حکومت سماجی شعبہ پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ پاکستان کو ایک ایسی فلاحی ریاست بنایا جائے جہاں روشنیاں کبھی ماننا ہو جہاں ترقی اور خوشحالی کا عمل کسی رکاوٹ کے بغیر الحمدللہ جاری رہے جہاں کسان پرازم اور نوجوان باعتماد ہو جہاں امن و آشتی محبت و رخوت کے پھول کھنے جہاں غریب اور امیر کا فرق مٹ جائے آج الحمدللہ اسی پاکستان کی تعمیر کی جانب ایک اور سنگ مل عبور کیا جا رہا ہے صحت کے اس منصورے کے تحت ہم انشاءاللہ بلوچستان کے ہر اس آدمی اور خاندہ تک پہنچیں گے جسے محروم رکھا گیا میں پرائم سٹر نیشنل ہیلتھ پروگرام کے ساری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس عوامی فلاہی پروگرام کو کامیابی سے آگے بڑھائیں گے خاص طور پہ خاص طور پہ ٹیم کیپٹن سائرہ اوزل تارڈ کو مبارک بات دیتا ہوں ہمارا مشن عوام کو ہیلتھ کارڈ دینے تک محدود نہیں ہم اسے یقینی بنا رہے ہیں کہ عوام جس سہولیات کا عوام سے جس سہولیات کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ان تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ سکیں اس لیے میں خود اس پروگرام کی براراس نگرانی کر رہا ہوں اس پروگرام کو مرالہ وار شروع کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پروگرام کی امبلمنٹیشن کے تمام مسائل کو پرکھا جائے عوام کی خدمت میں حائل تمام تر مشکلات اور رکاونوں کا جائزہ لیا جائے اور انہیں دور کیا جائے یہ پروگرام محض ایک اور منصوبہ نہیں بلکہ یہ غریب عوام کی خدمت کا وہ آسن عمل ہے جس پر نا صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت کا بھی انحصار ہے ہم تو اسے اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں مجھے اس بات پر کوئی شک نہیں کہ غریب عوام کی زندگیوں سے بیماریوں دکھوں اور تکلیفوں کو دور کرتے ہوئے انہیں غربت سے نکالنا اور ان کی زندگیوں میں خوشحالی لانا ایسا کام ہے جو ہمارے لئے نہ صرف اس دنیا میں خوشی اور اتمنان کا باعث بنے گا بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے پاکستان پائندہ باد بلوچستان زندہ باد مزیراعظم یعنواز شریف کوئٹا میں تقریب سے رہے تھے قومی صحت پروگرام کی ایک تقریب